مطرہ کے جلاس پتال میں گھائل عوستہ میں پڑا دکھائی دے رہا یہ یوہ تھانا بلدیب چھیتر کے گاؤں اویرنی کا رہنے والا منہ کوریشی ہے جو عید کے تیوہر کے بعد پڑوس کے ہی رہنے والے لوگوں کے ساتھ تھوئے ویواد میں گھائل ہو گیا ہے پیڑت نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے پڑوسی اسید، آصف، آریف، چاند محمد، آس محمد، ادریس اور چھوٹے انہیں دیکھ کر بات بات پر تنج کستے رہتے ہیں اور اشلیل باتیں کرتے ہیں اسی کے چلتے عید کے تیوہر والے دن جب اس کا بیٹا نماج پڑ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تب ہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ عبدرتا کرنی شروع کر دی جب منہ کوریشی کے بیٹے نے اس کی حرکتوں کی بات گھائل کو بتائی تو گھائل موقع پر پہنچا جہاں نامجد سبھی آروپیوں نے اکھٹا ہو کر اس پر حملہ بول دیا اور اسے پیٹ پیٹ کر گھائل کر دیا پیڑیت نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آروپی پکش کے لوگوں نے پورو میں کسی بیکتی کی کاٹ کر حدیہ کر دی تھی جس کے چلتے انہیں سماس سے بحث کرت کر دیا گیا تھا اور جب آروپیوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو پیڑیت پکش ان کی شادی میں نہیں گیا جس کے چلتے وہ پیڑیت پریوار سے دشمنی مانتے ہیں اور اسی کے چلتے آئے دن لڑائی جھگڑا اور اسلیل باتیں کرتے ہوئے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں گھرٹنا جی ہوئی ہے کہ اپنے نماز پڑھے کے آ رہے ہیں اور ہملا کر دیا انہوں نے دوسری پالٹی نہ وہ پانچ چیزیں نہیں گئے یا اکیلے ہی گئے انہوں نے گھر لیا انہوں وہ ایک آت دو دہ پہلے بھی ہملا کر چکے ہیں وہ رنجز مانتے ہیں ہم سے لیکن ہم تو لڑنے والے انسان نہیں ہیں وہ رنجز مانتے ہیں وہ لڑنے والے انسان ہیں وہ لڑنے والے کام ہیں آپ پولیس کام کر رہی ہے آپ پولیس کی کارربائی کر رہے ہیں ہم آگے کے نیمالب یہ کہ کوئی ایسا کام ہویا کہ آگے کے نیمالب کوئی موگے پولیس جو آئی آئی پولیس ایک لڑکے گرفتار کر لیا انہوں نے آرے پانچ چھ لڑکے ڈولنے ہیں بھی مہی پہ پڑا رہا ہے آپ کو ڈاکٹر مہینے کے لیے ڈاکٹر مہینے کے لیے ڈاکٹر مہینے کے لیے بھی دیا